بُرے وقت میں ساتھ دیا کرو ایڈوائز تو گوگل بھی دیتا ہے جب نئے لوگ مل جاتے ہیں نا تو پرانوں کو بھلا دیا جاتا ہے اور یہی کلیگ ہے ہمیشہ خوش رہا کرو یہ سوچ کر کہ دنیا میں ہم سے بھی زیادہ پریشان اور دکھی لوگ ہیں دوستی جب کسی سے کی جائے تو دشمنوں کی بھی رائے لی جائے وقت کا کام تو گزر جانا ہے بُرا ہے تو سبر کرو اور اچھا ہے تو شکر کرو بجبوت ہونے میں مجا ہی تب ہے جب ساری دنیا آپ کو کمزور کرنے پر تلی ہو راتوں کو کسی کے لیے جاگا نہیں کرتے اور جو تم سے بھاگ رہا ہو اس کے پیچھے بھاگا نہیں کرتے زندگی میں کبھی کسی کو دوش مت دیجئے اچھے لوگ خوشیاں لاتے ہیں اور بُرے لوگ تجربہ دے جاتے ہیں ہمیشہ ویلیوبل بنو اویلیبل نہیں اویلیبل بنو گے تو دنیا صرف آپ کا استعمال کرتی رہے گی اگر آپ کو اپنی اہمیت بتانی پڑے تو سمجھ لینا کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی اتم سمی کبھی نہیں آتا سمی کو اتم بنانا پڑتا ہے آپ اگر خود سے نہیں ہارے تو جیت پکہ آپ کی ہوگی گم نہیں کسی بات کا جو زندگی میں لکھا ہے وہی ہوگا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ بہت کم جانتے ہیں ایک گلت فہمی مجھے بھی ہوئی زندگی میں کہ ہم بہت ضروری ہیں اس کی زندگی میں وفا پہ میں اب بھی قائم ہوں بس محبت چھوڑ دی ہے میں نے سب سے بہتر بننے کے لیے آپ کو خراب سے خراب حالات سے لڑنا پڑے گا ثابت کرنا ضروری نہیں ہے بہتر بننا ضروری ہے زندگی میں ایک بات تو تیہ ہے کہ تیہ کچھ بھی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ تم اتنا خوش گیسے رہتے ہو میں نے کہا ہم کسی کی خوشی دیکھ کر جلتے نہیں اور اپنا دکھ کسی کو بتاتے نہیں ریم یدی پکہ ہو تو ویواد چاہے کتنا بھی گہرا ہو لیکن دشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا چھل کپٹ کے یگ میں سچ بولنا ایک گرانتی کاری کام ہوتا ہے انسان کی پہچان دو باتوں سے ہوتی ہے ایک اس کا کیا ہوا سبر جب اس کے پاس کچھ نہ ہو اور دوسرا اس کا روئیہ جب اس کے پاس سب کچھ ہو چپ رہنا کچھ کہنے سے بہتر ہے اگر سامنے والا آپ کو سمجھتا ہی نہ ہو گلت فہمی مت رکھا کرو کیونکہ گلت فہمی مٹے نہ مٹے پر رشتہ ضرور مٹ جاتا ہے جس محنت سے آپ آج بھاگ رہے ہو کل وہی آپ کو سفلتہ دلائے گی جھونک دو اپنے آپ کو اس آگ میں کل یہی آپ کو ہیرہ بنائے گی زندگی میں اگر کچھ چھوڑنا چاہتے ہو تو دوسروں سے امید کرنا چھوڑ دو آپ ہمیشہ خوش رہو گے زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے کچھ تمہیں آجمائیں گے کچھ تمہیں سکھائیں گے کچھ تمہارا استعمال کریں گے اور کچھ تمہیں زندگی کا صحیح مطلب بتائیں گے یہ میرا وہم تھا کہ تم میرے ہمسفر تھے تم چلتے تو میرے ساتھ تھے پر کسی اور کی تلاش میں ارمان صرف اتنے ہی اچھے ہیں جس میں آپ کو اپنا سوابیمان گروی رکھنے کی ضرورت نہ پڑے جیون میں پریشانیاں چاہے جتنی ہوں لیکن چنتہ کرنے سے وہ اور زیادہ ہو جاتی ہیں بھاموش رہنے سے بلکل کم ہو جاتی ہیں سبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں تثہ ایشور کا شکریہ کرنے سے وہ خوشیوں میں بدل جاتی ہیں زندگی سے ملا آنبھاؤ ایک سبق سکھاتا ہے آپ اتنا ہی ملو کسی سے جتنا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے پریم اور مطرتہ من سے ہوتی ہے مطلب سے نہیں زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے بنی ہوتی ہے ایک سانس اور دوسرا سات سانس ٹوٹ جائے تو انسان ایک بار مرتا ہے اور اگر سات ٹوٹ جائے تو انسان پار بار مرتا ہے یہ یادے کیوں نہیں بچھڑ جاتی لوگ تو یہاں پل میں بچھڑ جاتے ہیں اچھی کتابیں اور اچھے لوگ تورنت سمجھ میں نہیں آتے انہیں وقت دے کر پڑھنا پڑتا ہے تماشا تو زندگی کا ہوا ہے مگر افسوس سارے کلاکار اپنے ہی نکلے کسی کو کھو کر بھی صرف اسی کو چاہتے رہنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ وہ دنیا ہے جہاں جھوٹ سے تو سب کو نفرت ہے لیکن سچ کوئی نہیں بولتا مت کرو نصیت سے اتنے کے لئے جب رب راضی ہوگا تب آپ کو سب کچھ مل جائے گا میں ہی کیوں ڈروں تجھے کھونے سے تجھے کب فرق پڑے گا میرے نہ ہونے سے ڈھونتے ہیں تمہیں لوگ دنیا میں اور ہم نے تجھ میں ہی دنیا ڈھونڈ لی سبق تو تُو نے بہت دیئے ہیں زندگی اب انسان کو پہچاننے کا ڈھونر بھی دے دے عشق وہی ہے جس میں کوئی خود کو ہی بھول جائے کسی اور کو یاد رکھنے کے لئے کبھی بھی اپنی اوچائیں پر گھمن مت کرنا کیونکہ اوپر سے نیچے گرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا باہر کتنا بھی بڑا پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ رہا ہو انسان کو اندر سے مجبوط ہونا چاہیے بولنا تو دور کی بات ہے دیکھنے کو بھی ترسیں گے وہ لوگ جنہوں نے میرے وشواس پر پانی فیرا ہے جھوٹ کسی بھی رشتے کا انت کرنے میں اہم بھومی کا نبھاتا ہے کیونکہ سچ آج نہیں تو کل سامنے آ ہی چاہتا ہے زندگی جینے کے لئے ملی تھی اور لوگ اسے سوچنے میں ہی گزار دیتے ہیں کچھ مجبوط رشتے بڑی خاموشی سے بکھر جاتے ہیں زدھ ہے مجھے اب اس کے بغیر جینے کی اب وہ شخص ملے بھی تو مجھے نہیں چاہیے اس انسان کو کبھی بھی مت بھولنا جب ہر کوئی بہانے بنا رہا تھا اور وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہا زندگی میں کبھی کبھی بہت کچھ ایک ساتھ بکھر جاتا ہے رشتے بھی سپنے بھی اور کچھ اپنے بھی تمہیں کھونے کا ڈر مجھے ہر لمحہ رہتا تھا تیرا شکریہ تم جاتے ہوئے اس ڈر کو بھی ساتھ لے گئے جو لوگ اپنی سوچ کو نینترت نہیں رکھ پاتے ایک دن ان کی سوچ انہی کی ہی دشمن میں